موسیقی میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گے کہ بچہ سادہ کینمس کی طرح کیوں ہے بچے کی شخصیت سادہ کینمس کی طرح ہے اس کے کریئیٹیوٹی کو بڑھانا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے اکثر پیرنس بچوں کی لائف کی ضرورتیں مثلا کھانا پینا پہننا اوڑنا اور آرام کا کیا رکھتے مگر اپنے بچے کی کریئیٹیوٹی کو نہیں جانتے ہوتے وہ اپنی مرضی کے ساتھ بچوں کی گروہت کے پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہیں سائیکالوجی ایکسپرٹ کہتے کہ بچے کے ذریعے اپنی وشیز پوری کرنا چاہتے ہیں آپ نے بہت مطبع سنا ہوگا باپ کہتا میں ڈاکٹر نہیں بن سکا اپنے بیٹوں کو ضرور بناوں گا اسی طرح مائن بھی سوچتی جبکہ بچے کی برین پاور کریئیٹیوٹی اور سائیکالوجی نیڈز کچھ اور بھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ بچوں کو ایڈوکیشن ایک ساتھ دی جاتی ہے مگر ہر بچہ ایک قسم کی ایڈوکیشن حاصل کر سکے یہ ضروری نہیں کیونکہ قدرت نے ہر بچے کی شخصیت کو مختلف رنگ دیا ہے پیرنس کی رسپونسبلیٹی یہ کہ بچوں کی آئیڈنٹیٹی کو ویست نہ ہونے دیں تاکہ ہر بچہ اپنی آئیڈنٹیٹی کو نکھار سکے بچے کی شخصیت سازی میں کریئیٹیوٹی کی بنیادی اہمیت ہے یعنی ایسا محول اور چیزیں پروائیڈ کی جائیں جو بچے کی کریئیٹیوٹی کو بڑھائیں بچوں کو دن پہ دن کچھ نیا سکھا جائے اس طرح بچے کی سکل ظاہر ہوں گی ان کا تجسس ہی اس کی ذہنی صحت دلیل پیش کرتا بچے کے لئے ہر چیز دفرنٹ اور پرکشش ہو سکے گی کارٹون دیکھتے وقت بچے کی شکل دیکھے کہ وہ کس حد تک افزار کرنے میں دلچسپی لے رہا ہے اور جاننے کی کتنی کوشش کر رہا کہ آگے کیا ہونے والا اسی طرح دوسرے کاموں میں بھی تجسس کے جذبے کو بڑھنے کا موقع ملتا ہے اس لئے پیرنس کی ریسپونسبلیٹی کے بچوں کو کریئیٹیوٹی بڑھانے کا سورس دیں جوڑ توڑ کے کھیل بیسٹ برین اکٹیوٹی کروائیں جیسا کہ چھوٹی ایج کے بچوں کے لئے یہ کھیل دلچسپی کا باعث ہوتے اس کھیل کے سوچ سے بچوں کو کلرز اور شیپ کی پہچان کرا سکیں گے اس کھیل سے یوز ہونے والے بلوگ سے کوئی ورڈ پکچر یا شیپ بچے خود بناتے ہیں اس طرح شیپ کا ڈیفرنٹ محسوس کر سکیں گے بچے اپنے مائنڈ میں پکچر کی کریٹیوٹی کو ریال شیپ دینے کی جستجو کرتے ہیں سائیکولوجی ایکسپرٹ اس گیم کو بچوں کی ذہنی کریٹیوٹی میں اضافے کے لئے ایمپورٹنٹ سمجھتے ہیں بچوں کی خوصلہ اوزائی بہت ضروری ہے تھری ایئر کی ایج سے بچے میں آرٹ اور کلرز کا کنسپٹ پیدا ہو جاتا اور ڈرائنگ پینسل سے کھیلتے ٹیڑی لائنڈ، اُلٹی سیدھی شیپز اپنے حساب سے کارٹون کریکٹر اینیمل اور فلاور بناتے ہیں جبکہ وہ صرف سیمپل لائنز ہوتی ہیں آپ انہیں ٹوال پینسل کی آئیڈنٹٹی کرا کے انگلیش اور اردو میں کلرز نیمز یاد کروائیں پھر ان سے پوچھئے آپ کے پہنے ہوئے کپڑوں کا کلر کونسا اس طرح بچے آہستہ آہستہ کلرز کی آئیڈنٹٹی کر سکیں گے کریٹیوٹی ٹرینڈ کا اندازہ ان کے فیورٹ کلرز سے لگایا جا سکتا ہے ڈیلی چیک کریں کہ بچے نے کونسا شاکار بنایا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بچہ آرٹسٹ بن جائے ہر بچے کو اپنی کلرفل پکچرز والی بکس سے لگاؤ ہوتا ہے یہ کتابیں جن میں فلاورز، اینیملز، ماؤنٹینز، ریورز کی سٹوریز ہوں ان پکچرز کو ہر بچہ اچھا سمجھتا ہے لیٹس ٹکنولوجی کی مدد سے بھی ایکٹیوٹیز میں انکلوڈ کر سکتے ہیں ٹرائی کریں کم ایسے ہی بچوں کا بکس میں دل لگ جائے بچوں کی تھنکنگ میں گہرائی اور کرییٹیوٹی میں نکھار کے لیے میڈیا کا کردار بھی ایمپورٹنٹ ہے سال بر میں کچھ ایسی فلمز آ جاتی جن میں دلچسٹ ٹوریز ہوتی ہیں جو سوشل ویلیو اور اچھی حیبٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائی جاتی ہیں انگلیش موویز سے بچوں کی انگلیش لینگویج اچھی ہوگی اور وکابلری بھی اچھی ہوگی بچوں کی observation سے انہیں اپنا brain active کرنے میں help ملتی ہے psychology expert بچوں کی creativity کا responsible والدین کو سمجھتے ہیں بچے خود تو سارا canvas ہوتے ہیں خوشگوار گریلیو محول نئی چیزیں جاننے کی wish تجسس اور observation power یہ سب مل کر بچے کی شخصیت کو complete کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خوف تنہائی اور ذہنی تباہو کو ختم کرتے ہیں محبت تب میں brain active ہوتا اور creativity بڑھتی ہے محبت تباہو کو ختم کرتے ہیں